اب ایک رکو کی ہم نے تلاوت کی ہوئی ہے اور ترجمہ ہونا باقی ہے اس کی ایک آیت تلاوت کر کے پھر اس کا ترجمہ کر لیں باقی پھر ایسا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُعَجْلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَجَعَلَهُمْ مِنْ خَيْرِ لَقُدْ يَا إِلَيْهِمْ عَجَلُهُمْ فَلْنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَلْجُونَ لِقَانَا فِي تُغْيَانِمْ يَعَمَهُونَ اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کی شرارتوں کا بدلہ اسی تیزی سے دیتا جیسے وہ اپنے لئے خیر چاہتے ہیں یعنی اچھی چیزیں لینے میں جیسے وہ جلدی دکھاتے ہیں اگر ان کی بدعمالیاں ان کی شرارتوں کا بدلہ بھی خدا تعالی اسی طرح دیتا تو ان کی عجل ان کی عجل کا فیصلہ کر دیا جاتا مراد ہے ان کی سب سے پیٹھ دی جاتی فَنَذُرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاعَانَا پس ہم محلت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ہماری لقا کی ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے فِي تُغْيَانِهِمْ يَا مَحُونَ کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں ایسی حالت میں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں یا ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں یہ ساری ترجمیں کی جا سکتے ہیں مراد ایک ہی ہے وَإِذَا مَسَّلْ اِنسَانَ الدُّرُّ دَعَانَ لِجَمْبِهِ اَوْ قَائِدًا اَوْ قَائِمَا اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ کبھی پہلو کے بل کبھی بیٹھے ہوئے کبھی کھڑے ہو کر ہمیں پکارتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُّرَّهُ جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور فرما دیتے ہیں مَرَّا كَالْ لَمْ يَدُوْنَا عَلَىٰ دُّرِّ مَاسْسَهُ اس طرح چلتا ہے گویا اس نے کبھی ہمیں اپنی کسی تکلیف کے ذریعے جو اسے چھو گئی ہو بلائے تک نہ ہو قَزَالِكَ زُّيَّنَ الْمُسْلِفِينَ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کو ان کے عمال جو وہ کرتے ہیں خوبصورت بنا کر دکھائے جاتے ہیں یعنی ان کو اپنی بدیوں کا پتہ بھی نہیں چلتا وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھے کام کیا ہیں وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ہم نے اس سے پہلے بہت سی بستیاں حلاک کر دیں تم سے پہلے مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا جب انہوں نے ظلم کیا وَجَعَاتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے رسول ان کے پاس کھلے کھلے نشانات لے کر آئے وَمَا كَانُوا لِيُومِنُوا مَگر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے وَقَذَالِكَ نَزِّلْ قَوْمُ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم مجرم قوم کو جزا دیا کرتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْعَرُدِ پھر ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا نِمْبَادِهِمْ ان کے بعد لَنَمْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَاتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ حَاذَا وَبَدْدِّلْهُ جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں جو پروشن اور کھلی کھلی ہیں قَالَلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے اس کے سوا کوئی اور قرآن لے کر آؤ قرآن کا مطلب یہ قرآن بھی ہے قرآن میں نے جو چیز پڑھی جائے تو اس کے بدلے کوئی اور کتاب لے کر آؤ کوئی اور قرآن لے کر آؤ اور بدل ہو یا اس کو تبدیل کر دو یعنی اس کی تعلیم تو ہم قبول نہیں کر سکتے ہاں ہماری مذہب کے مطابق کوئی آیات نازل کر لو اپنی طرف سے تو اس کو ہم قبول کر لیں گے قل مَا يَكُنُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي تو کہہ دے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں اَنُبَدِّلَهُ کہ میں اسے بدل دوں مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي اپنے مرضی کے مطابق اپنی طرف سے اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيَّا میں تو سوائے اس کے جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتا اِنِّي اَخَافُ اِنْ اَسْوَيْتُ رَبِّ عَزَابِ عَزَابِ عَزِيمِ یقیناً میں اس بات سے بہت درتا ہوں کہ اپنے اگر میں بہت نہیں میں اس بات سے درتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو عذابِ عظیم سے درتا ہوں یقیناً میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو اَخَافُ اَعْزَابَ يَوْمِ عَزِيمِ عذابِ عظیم سے عظیم دن کے یا ایک بڑے دن کے عذاب سے درتا ہوں یومِ عظیم جو ہے وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ عذاب کے ساتھ چلنا چاہیے کہ عذابِ عظیم ہے مگر جب عذاب آئے تو وہ دن بڑا عظیم ہو جاتا ہے وہ ختم انہیں میں نہیں جاتا اور بہت بہانک یاد رہ جاتی ہے اُس عرصے کی اس لیے زیادہ خوبصورت نقشہ ہے کہ ایسا عذاب کہ اُس کا ذرف بہت بڑا دکھائی دیتا ہے جس دن وہ پڑتا ہے وہ دن نہ ختم انہوں میں آتا ہے نہ بھولنے میں آتا ہے قُلْ لَوْ شَعَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ تُو کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ میں اس کتاب کو جس کے متعلق وہ کہہ رہے تھے کہ بدل دو یا اس کے بدلے کوئی اور یا اس کو بدل دو یا کوئی اور لے آؤ کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں عَلَيْكُمْ تم پر اس کتاب کو نہ پڑتا وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهُ یہ وہ حصہ ہے جس کے متعلق کل میں ذکر کیا تھا کہ اس کے ترجمے کے متعلق کچھ مزید تحقیق کر رہا ہوں جو سیدھا سادھا صاف واضح ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ادرا فعل ماضی ہے اور ترجمہ یہ بنے فعل ماضی غائب ہے اور واحد ہے اس کا ترجمہ یہ بنے گا نہ وہ تمہیں اس کے متعلق کچھ بتاتا ادراکم تمہیں واقف کرتا تمہیں کچھ بتاتا یعنی اللہ تو یہ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ میں بھی میں تمہارے اوپر اس کی تلاوت نہ کرتا نہ وہ تمہیں برہا راست گویا کچھ بتاتا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرَ مِّنْ قَبْلِهِ پس میں اس سے پہلے ایک عمر تم میں گزار چکا ہوں اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں کرتے اب یہ جو دوسرا پہلو ہے ترجمہ کا جو میرے ذہن میں آ رہا تھا اس کی تحقیق کی گئی ہے ادرا سے اگر اپنے اپنی طرف زمیر پھیرنے کی پھیرنا پھیری جائے تو وہ صرف اس صورت میں پھر سکتی ہے کہ ادرا کو اسم تفعیل افضل افضل تفضیل کے طور پر لیا جائے اور اس کی شکل یہ بنے گی نہ میں تم میں سے کسی سے زیادہ اس بات کا ذات علم رکھتا ہوں بہی اس بات کا تو اس صورت میں جو انا والا سلسلہ ہے وہ اسی طرح چلے گا زمیر اپنی طرف ہی رہے گی یہ ترجمہ بنے گا تو کہہ دے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور اللہ کے علم کے بغیر اس کے چاہنے کے بغیر وَلَا عَدْرَاكُمْ بِهِ میں خود بھی اپنے میں ذاتی طور پر تو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں رکھتا اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا جو تم تم رکھتے ہو یعنی تم بھی کچھ علم نہیں رکھتے اور میں بھی کچھ علم نہیں رکھتا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ اور اس بات کے تم گواہ ہو کہ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی باتیں کی ہی نہیں یہ مضمون ہے جس کی وجہ سے میری توجہ اس دوسرے معنی کی طرف جا رہی تھی یعنی وہ معنی اپنی جگہ درست ہے ہرگز اسے کوئی غلط نہیں کہہ سکتا تمام مفسرین نے اسی کو قبول کیا ہے مگر یہ جو تعلق ہے اس آیت سے اس آیت کے اگلے ٹکڑے سے یہ تب بنتا ہے اگر ہم عذرہ کو ان معنوں میں لیں دوسرا اگر یہ کہا جائے میں تمہیں نہ بتاتا تو اس سسلے میں یہ گرامر غلط ہوتی ہے ادھری کم چاہیے تھا پھر مگر یہ عجیب بات ہے کہ جو روہ میں چاندبین کروائی گئی حضرت خلیفت المسیح اول نے یہی ترجمہ کیا اور اس زمانے میں تشیز میں بھی چھپا اور ایک میر محمد سعید صاحب نے بھی حضرت خلیفت المسیح اول کی طرف یہی ترجمہ منصوب کیا کہ نہ میں تمہیں اس کے متعلق کچھ بتاتا پس یہ تب ہی ممکن ہے کہ اگر بسا بعض دفعہ ایک فعل جو لازم ہے وہ متعدی بن جائے یعنی ادھری کا ادھرا یدھری یہ معنی اگر ادھرا میں پیدا ہو جائیں ایک تو ہے نا اس نے مجھے بتایا ادھرا اس نے بتایا مجھے یا کسی کو بھی بتایا ایک ہے ادھری یہ ہم سو معاف کرنا یہ میں بات خود الجھا گیاں ہوں غلطی سے ادھریتو چاہیے تھا ماضی میں میں علم رکھتا ترجمہ کریں گے ادھریتو درائیتو درائیدری درائیدری سے درائیتو کا ترجمہ ہوتا میں علم رکھتا ٹھیک ہے میں علم دینے کے لئے اب آپ کو بات سمجھائے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں درائیتو ہوتا تو یہ مطلب تھا کہ میں اس بات کا علم رکھتا اور اگر اس کو میں علم دیتا کرنا ہو تو پھر درائیتو کا یہ مطلب بھی بنتا ہے کیونکہ یہ فعل لازم ہے میں رکھتا ادھرہ کا مطلب ہے اس نے علم دیا اور ادھرہ سے یدری ادھرہ یدری یہ مزارعہ بنتا ہے ایم ساری مزارعہ تو بنتا ہے مگر میں ادھرہ کے لحاظ سے ماضی چاہتا ہوں یہاں ادھرہ ادھرہ کا ماضی ادھرہ تو نہیں بنے گا ادھرہ تمہیں ٹھیک تو کہہ رہا تھا پھر آپ نے مجھے کیوں روک دیا درہ کی بات نہیں میں کر رہا تھا میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ ادھرہ اگر کو اگر ادھرہ کو جو کہ واحد غائب مذکر ماضی ہے اگر یہ مقصود ہوتا کہ میں تمہیں بتاتا تو ادھرہ تو چاہیے تھا ٹھیک ہے نا تو دوبارہ مجھے درہ کی طرف جا کر پھر اجھا دیا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کا ماضی ادھرہ تو ہو تو تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ضمیر پھرتی اور گوئے آپ کلامِ الہی کتابے یہ فرما رہے ہوتے کہ اگر اللہ چاہتا تو نا میں تم پر کچھ پڑتا نا میں تم یہ بات سمجھاتا اب واضح ہوگی بات کیوں جی چونکہ یہ نہیں ہے اور ادھرہ ہے جو واحد غائب کا سیغہ ہے اور ادھرہ تو نہیں ہے اس لیے اس کا یہ ترجمہ ممکن نظر نہیں آتا حضرت خلیفت المسیح اول نے کیسے کیا یہ اب تحقیق طلب بات ہے مزید اس پر چھان بھی ہونے چاہیے کہ کسی نے سننے والے نے کہ غلط تو نہیں سمجھا ایک صورت ہے جو کیا ہو جو میرے ذہن میں آئی جو میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ ادھرہ کو افلو تفضیل سمجھا جائے اس صورت میں مضمون یہ بنے گا کہ نہ میں تمہیں سے کسی سے بھی اس معاملے کو ذاتی طور پر زیادہ جانتا ہوں اور چونکہ نہیں جانتا اس لیے خدا نے جب مجھے نہیں حکم دیا تلاوت کا تو میں اس کو تمہارے سامنے کچھ بھی پیش نہیں کر سکتا تھا اللہ مجھے یہ دیتا نا اور ذاتی طور پر میں جانتا نہیں تو میں کیسے یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کر سکتا تھا اس صورت میں جو مجھے اس تجزیمے میں زیادہ کشش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سے بھی یہ ملاتا ہے تجزیمہ اور دوسرے سے بھی الزام تھا کہ اپنی طرف سے تم بدل لاؤ یا بدل دو یا لیاؤ تو اس کا جواب بن جاتا ہے اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کرتا اس کا تلاوت نہ کرتا اس کی اور ذاتی طور پر تو مجھے علمی کچھ نہیں میں کہاں سے بدلوں اور میں اس کے بدلے اور قرآن کیا لے کے آؤں فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ أُمْرَ مِنْ قَبْلِهِ تمہارے اندر میں نے ایک پوری عمر گزار دی ہے کبھی تمہیں مجھ سے ایسی باتیں سنی تھی جو قرآن کے نزول کے بعد تم سے کرتا ہوں اَفَلَا تَعْقِلُونَ پس کیا تم عقل نہیں کرتے اب کھل گئی ہے بات واضح ٹھیک ہے جی اس لیے یہ امکان موجود ہے اسے رد نہیں کیا جا سکتا اور گرامر کے لحاظ سے صحیح بنتا ہے بہی کی ضمیر اسی ہو یعنی قرآن کی طرف جائے گی فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا یا غیب کی باتیں جو بھی اس کو آپ سمجھ لیں بہی سے مراد قرآنی علوم یہ تحجمہ لے لیں گے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَبَ بِعَيَاتِ یہ بھی وہی مضمون ہے اس کو تقویت دے رہا ہے جہاں تک اللہ کی طرف جھوٹ باندھنے کا تعلق ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اس سے زیادہ جھوٹا اور کون ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے اور قذبہ بِعَيَاتِ ہی یا اس کی آیات کی تقزیب کر دے اِنَّهُ لَا يُفْلِحِ الْمُجْرِمُونَ یقیناً وہ مجرموں کو کامیاب نہیں کیا کرتا اب آپ یہ دیکھیں قذبہ بِعَيَاتِ ہی اور افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا یہ دو باتیں جو ہیں ان کا ان دونوں مطالبوں سے تعلق ہے کہ یا اسے بدل دے یا اپنی طرح سے بنالا اگر اپنی طرح سے بنا کے لائیں گے تو خدا کی طرف منصوب کر کے لائیں گے اور اگر بدلیں گے تو قذبہ بِعَيَاتِ ہی کتابیں آجاتے ہیں اور اس سے پہلے دلیل ایسی دے دی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم گواہ ہو کہ یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں کیونکہ تمہارے اندر ایک لمبی عمر گزار چکے ہیں کبھی انسان پر بھی ایک ادنا سا جھوٹ نہیں بولا بڑے سخت بے وقوف لوگ ہو جو ایسے شخص سے مطالبہ کر رہا ہو کہ اللہ پر جھوٹ بولے اور سب سے زیادہ ظالم بن جائے یا جو وہ نازل فرمائے اس کو تدبیل کرتا پھرے تو ایک ایسے ایسے مضبوط دلیل محکم دلیل پیش فرمائی گئی ہے جس کا رد ممکن ہی نہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَوْهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُلَا شُفَاعُنَا اِنْدَ اللَّهِ اور وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی مَا لَا يُدُرُّهُمْ جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع وَلَا يَنْفَوْهُمْ ایسی چیز کی ایسی چیزوں کی مَا کے اندر اور اگرچہ اس کے بعد بھی واحد قصیرہ ہے مگر عموماً دونوں یہ معنی شامل ہوتے ہیں ایک کسی ایک چیز کی عبادت مراد نہیں ہے ہر وہ چیز جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کا یہ خاصہ ہے کہ وہ نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے وَيَقُولُونَ حَا اُلَائِ شَفَاعُنَا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے شفاعت کرنے والے اندر اللہ اللہ کے حضور اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْعَلْ تم کیا اللہ کو خبریں دے رہے ہو ایسی چیز کی جو وہ اسمانوں اور زمین میں کہیں بھی جانتا تک نہیں یعنی جس کا نشان تک اسمانوں اور زمین میں خدا نہیں پاتا تم اسے خبریں دینے چلے ہو کہ ایسے وجود کہیں ہیں جو تمہاری شفاعت کریں گے سبحانہ وَتَعَلَىٰ مَا يُشْرِكُونَ وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک ٹھیراتے ہیں یہاں لفظیں بہت ظاہر میں تو نہیں ہیں مگر موقع و محل کے مطابق سبحانہ جب بے اختیار نکلتا ہے اور تعالیٰ تو مراد یہی ہے کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں ان سے وہ بہت زیادہ پاک ہے ان کی باتیں خدا کے قریب تک نہیں پھٹکتیں وَتَعَلَىٰ أَمَّا يُشْرِكُونَ اور جو وہ شرک ٹھراتے ہیں ان سے وہ بہت بلند شان والا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةٌ وَاہِدَةٌ فَاخْتَلَفُوا اور لوگ نہیں تھے مگر ایک امتِ وَاہِدَةٌ فَاخْتَلَفُوا تو ان کے درمیان جو وہ اختلاف کرتے تھے اس کا فیصلہ چکا دیا جاتا کونسا کلمہ پتہ لگے ایک فرمان خدا تلقی طرح سے ایک فرمان جاری نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ابھی پچھلی دو تین آیت پہرے گزر چکا ہے وہ فرمان کہ محلت ہاں ان کو محلت دینے کا خدا نے فیصلہ کیا ہے ورنہ ان کو ہر موقع پر پکڑ کے وہی خلاک کر دیا جاتا یہ فرمان پہرے گزر چکا ہے اور اس آیت سے پہرے بھی گزر چکا ہے اور وہاں مراد گزرنے سے ہے کہ تقدیر ماضی میں ساری تقدیر خدا کی یہی بتا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو محلت دی جاتی ہے وَيَقُولُنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ بھی سات سوال اٹھا جاتے ہیں کہ کیوں نہ اس پر خدا اس کے رب کی طرح سے کوئی آیت اتاری گئی بلکل یہی بات ایبالوی حضرت مسئلہ علیہ السلام کی مطلبی بھی کہتے ہیں جب انیس سو چوہتر میں حضرت خلیق مسئلہ سالس کو بلائے گیا تھا اور نیشنل اسمبلی کسانے پیشیاں ہوئے نہیں تھے میں بھی ساتھ تھا وہاں مولوی یہ بات اٹھاتے تھے کہ کوئی ایک عہد نشان بتاؤ جو ان پر اور ہر جگہ یہ کہتے ہیں بے شمار نشانات ان کسانے میں رکھے جائیں یہ اتراز نہیں چھوڑتے کیونکہ یہ پرانا ان کی سرشت میں داخل ہوا اتراز ہے ہر نبی کے وقت یہ کرتے ہیں اور ہر نبی کے وقت یہ دھریا جانا بتا رہا ہے ان کا تعلق اس سرشت والے لوگوں سے ہے جو پہلے انبیاء کے مخالف رہے ہیں اور اسی طرح کے اتراز کر کے وہ بہودہ باتیں کیا کرتے تھے فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَزِرُوا ان سے کہہ دے کہ غیب اللہ ہی کے اختیار میں ہے فَانْتَزِرُوا اللہ کا ہے یعنی اللہ کے اختیار میں ہے فَانْتَزِرُوا اسے انتظار کرو اِنِّي مَاكُمِنَ الْمُنْتَزِرِينَ یقیناً میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں اب یہ بظاہر تو اس بات کو تسلیم کر لیا کہ گویا کوئی آیت نعوذ باللہ کوئی آیت نہیں اتری پھر یہ جواب کیا ہوا فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَزِرُوا کہ اچھا شاید اتر آیا آیت یہ مراد تو نہیں ہو سکتی بہرحال آیات تو بے شمار اتری تھی یہ آیت بھی تو اتر رہی تھی ہر آیت قرآنی کریم ایک نشان تھا ان معنوں میں بھی آیت تھی جن معنوں میں وہ مانتے تھے کوئی نشان ظاہر کرو تو مراد یہ ہے کہ تم پہلوں کا تو تم انکار کری بیٹھے ہو انتظار کرو ہو سکتا ہے اور مجھے بھی یہ امید ہے کہ خدا کا عذاب خدا کی پکڑ تم پر نازل ہو اور یہی نشان ہے جو تمہیں قابو کرے گا اس کے سوا اور نشان ماننے والے نہیں ہو جیسے وہ کہتے ہیں فرشتے دکھاؤ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے آئے گئے تو پھر تمہارا تمہاری سفلے پیٹ جائیں گے تمہیں برباد کر دیں گے اس نشان کا کیا فائدہ تو یہ مراد یہاں ہے کہ تمہاری عادت بن چکی ہے ہر نشان کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کوئی نشان دکھاؤ اگر یہ بات ہے تو پھر انتظار کرو وہ نشان بھی تمہیں دیکھ لوگے میں بھی منتظر ہوں جس کے نتیجے میں تم پر عذاب نازل ہوگا لیکن عذاب کے بعد پھر یہ لوگ پیچھے پھر جائے کرتے ہیں یہ ان کی عادت ہے اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے پکڑ نہیں ہوئی مراد یہ ہے پکڑ پہلے بھی ہوتی رہی ہے مگر یہ پھر جاتے رہے ہیں ایک ایسی پکڑ بھی ہو سکتی ہے جس کے بعد ان کے پھر جانے کا سوال باقی نہ رہے میرے ذہن میں یہ انتظار کا مانا ہے اور یہ ثابت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے باقیات سے وہاں بھی نشان ظاہر ہوتے تھے مطالبہ کرتے تھے نشان آتا تھا اس کو دیکھتے تھے پھر دعائیں مانگواتے تھے حضرت موسیٰ سے کہ اس عذاب کو ٹال دے خدا ٹال جاتا تھا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا پھر آتا تھا پھر آتا تھا یہاں تک کہ غر کا پہنچا اور ان سب کو خدا تعالی نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ دُرَّا مَسْتْهُمْ اچھا یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ دُرَّا مَسْتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي عَيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ عَسْرَ وَمَكْرَا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ الْعُلَا عُنزِلْ عَلَهِ عَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَاكُمْ یہ تو ہو چکا ہے بھئی یہ کہاں سے سبھی اُلُلُل گئے ہیں اگرہ وہ صفحہ غلطی سے اس کے اوپر آئے ہیں وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا مِنْ بَعْدِ دُرَّا مَسْتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْبُونَ فِي عَيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ عَسْرَ وَمَكْرَا اِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْقِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرْحٍ طَيِّبَتٍ وَفَرِهُ بِهَا جَا تَعْرِهُمْ عَاصِفٌ وَجَاہُمُ الْمَوْجُوْ مِنْ كُلِّ مَكْانِمْ وَذَنُّوا أَنَّهُمْ أُخِيطَ بِهِمْ دعو اللہ مخلصین لہ الدین لَإِنَّ انجَتَنَا مِنْ حَذِهِ لَنَكُونَنَّا مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آنجَاہُمْ مِزَاہُمْ يَبْغُونَ فِي الْعَرْضِ بِغِيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ وَلَا أَنفُسِكُمْ مطال حیات الدنیا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِوْكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثُلُ حَيَاةِ الدُّنیا كَمَائِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَائِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْعَرْضِ مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَلَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخْذَتِ الْعَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَّيَّنَتْ وَظَنَّا لُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلِهَا عَتَاهَا عَمْرُنَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَسْوِيدًا قَلْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسُ كَذَلِكَ نُفَسِّلْ عَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدُوْا لَا دَعْرِ السَّلَامِ وَيَهَدِ مَنْ يَشَاوْا لَا سُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ عَاسَنُ الْحُسْنَا وَزَيَادَةِ وَلَا يَرْحَقُوا وُجُوهَهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا سَيَّعَاتِ جَزَاءُ سَيَّةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَقُوا ذِلَّةِ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاسِمْ كَأَنَّمَا غُشْيَتْ وُجُوهُمْ خِطًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُلُ الَّذِينَ عَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشْرُكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شْرُكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَ تَعْبُدُونَ فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنِ عَبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ہُنَا لِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَصْلَفَتْ وَرُدُّو إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَدْوَاللَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْ يَفْتَرُونَ وَيَقُولُونَ زَوْلَى یہ پڑھ چکے ہیں آیت وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا مِنْ بَادِ ذُرَّا اور ان لوگوں کی جو فطرت ہے اب اس کا بیان ہے جو ہمیشہ حرکتیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم انہیں تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی ہے اپنی طرف سے رحمت عطا فرماتے ہیں رحمت چکھاتے ہیں اِذَا لَهُمْ مَقْرُمْ فِي آیاتِنَا تو اس آرام کے دور میں وہ ہماری آیات میں مکر شروع کر دیتے ہیں اب غور کریں تو اس کا عنوان وہی ہے جو پہلے باندھ آ جا چکا ہے کہ خدا کا فرمان گزر چکا ہے کہ ان کو مولت دی جائے گی پس مولت کے مختلف نقشیں ہیں بہت سی باتیں ہیں جو مسائل بن کر اُبرتے ہیں اور سب کا جواب مولت 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 چلا آ رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں آیت کو نہیں اتری خدا طرف بھیجتا ہے پکڑتا بھی ہے پھر بھی ختم نہیں کر دیتا ان کو کیونکہ خدا طرف کی ایک تقدیر پہلے سے فیصلہ شدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ضرور مولت ملتی رہے گی اور ان کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی مولت ملتی ہے فائدہ نہیں اٹھاتے اور پھر خدا کی پکڑ آتی ہے پھر مولت ملتی ہے پھر یہ فائدہ نہیں اٹھاتے یہ وجہ ہے جو یہ شرارتیں کرتے ہیں اور ہر دفع مولت کے بعد یہ بچتے نہیں خدا سے بلکہ زیادہ اس کی پکڑ میں آتے چلے جاتے ہیں یہ مضمون ہے اِذَا لَهُمْ مَكْرُمْ فِي آیاتِنَا ہر مولت میں یہ خدا تعالیٰ کی آیات میں یہ شرارت مکر اسے مطلب ہے چالبازیاں کرنے شروع کر دیتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَسْرَهُ مَكْرَا ان سے کہہ دو کہ اللہ مکر میں سب سے زیادہ تیز ہے اب یہ بھی ایک ایسا مضمون ہے جو بظاہر مولت والے مضمون سے ٹکرا رہا ہے اس سے پہلے بھی ایک آیات گزری تھی اس پر بھی میں نے آپ کو ترجع دلائی تھی کہ یہاں اثرہ کا مطلب یا اس مضمون کی دوسرے الفاظ کا مطلب یہ لینا کہ خدا تعالیٰ فوراں حساب چکا دیتا ہے یہ درست نہیں ہے پہلے بھی حساب کے تعلق میں یہ آیات گزر چکی ہے خدا تعالیٰ اسرہ و مکرہ سے دو معنی ہیں اللہ مکر میں تیز تر ہے ایک پہلا معنی یہ ہے کہ یہ مکر کرتے ہیں ہماری آیات کو ناکام بنا کر دکھانے میں اور محمد صور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جالوں میں پھسانے کا مکر اور خدا کا جوابی مکر زیادہ تیز ہوتا ہے پیشتر اس کے کہ یہ اپنے نتیجوں کو پا سکیں جو اس کو یہ شکار سمجھتے ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے ان معنوں میں خدا کا مکر ہمیشہ دشمن کی شرارت سے تیز تر چلتا ہے دوسرا خدا تعالیٰ کے مکر میں صورت کا مطلب یہ ہے کہ جو صورت کرتا ہے وہ لازمان غالب آیا کرتا ہے جس میں صورت کی طاقت ہو اور اس سے نکل نہیں سکتا کوئی اس کی ایک ادنا روز بردہ کی مثال ہے کہ بلی کو یقین ہوتا ہے کہ میں تیز تر ہوں اور اس کے باوجود چوہے کو چھوڑتی ہے۔ کوئی بہت بڑا بے وقوف ہوگا جو یہ کہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بلی تیز تر ہے ہم نے خود دیکھا چوہہ نکل کے جاتا ہے مگر نکل کے کہاں تک جاتا ہے پھر پکڑا جاتا ہے پھر وہ اچھالتی ہے چھوڑتی ہے پھر وہ پکڑا جاتا ہے تو جس کو کامل یقین ہو کہ میں تیز تر ہوں وہ محلت بھی ضرور دیتا ہے اور اس کا محلت دینا اس کے تیز تر ہونے کے حق میں دلیل ہے نہ کہ اس کے خلاف چنانچہ ایک دفعہ حاشم خان جو جنہوں نے مجھے سکواش سے کھایا تھا وہ دنیا کے مشہور چوٹی کے سکواش کے کھلاڑی گزرے ہیں ریکارڈ بڑے لمبے کیے انہوں نے وہ ان کو میں نے دعوت دی ہمارے سکول جو سکول اور انٹرل ان افریکن سٹیڈیز ہے وہاں وہ تشریف لائے اور بڑا عزاز ہوا ان کا سارا سکول کٹھا ہو گیا ہماری یونیورسٹی کے جو چیمپئن تھا اس نے مجھے کہا کہ حاشم خان سے میری گیم کروا دو بڑا سخ شوک ہے تو میں نے حاشم خان سے کہا ہاں ٹھیک ہے بہت شریف و نفس انسان بہت منکسر مزاج فوراں کہاں جی بلکل میں تیار ہوں تو ہم نے ان کی گیم کرائی اب حال دیکھیں نو نوہ پوائنٹ ہوتا ہے فیصلہ کون آٹھ پوائنٹ تک حاشم خان زیرو اور وہ سارے پوائنٹ لے گیا اب میری بیچ میں سے جان رکھ لی میں نے کہا حاشم خان کہا اس کوئے کیا کر رہے ہو ہو سکتا ہے اتفاق سے کوئی ہو جائے کہتا ہے سوال ہی ریپیتا ہے ناممکن ہے اور آٹھ پوائنٹ پہ جا کے جو اس نے اس کو پھر کیا گنوائی ہیں اس کی دوڑا دوڑا کے پاگل کر دیا نوہ پوائنٹ ہی لے سکا حاشم خان ایک لیتا تھا پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا پھر کہا لگاؤ زور پسینہ پسینہ برے حال ندھال ہو کے آخر پہ گرا تب حاشم خان نے اپنا پوائنٹ آخری لیا آٹھ برابر کیے اور پھر آخری لے گیا تو پہلی مثال ایک جانور کی ہے اب یہ انسان کی دیکھو جس کو کامل یقین ہو کہ میں تیز تر ہوں وہی مولد دے سکتا ہے اور یہ مضمون مولد کے مخالف نہیں بلکہ این اس کی تائید میں ہے کہ خدا تعلیٰ اوپر سے دیکھ رہے گا یہ پاگل مرس سے نکل کیسے سکتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ میں بہت تیز ہوں جب پکڑوں گا تو پھر نکل سکتے ہی نہیں مجھ سے اس لئے تھوڑی دیر گھومتے پھریں آگے جا کے پھر اس کی مثال آئے گی دوسری جس میں یہی مضمون ایک عام روز مرہ کے انسانی تجربے کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا مِنْ بَعْدِ دُرَّا مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَقْرُوم فِي آیَاتِنَا یہ آگے ہے یہ آیت رہی گی تھی اِنَّا رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْقُرُونَ علاوہ عظیم جو کچھ تم مکر کر رہے ہو اور ہر مولد کے بعد مکر میں بڑھ جاتے ہو ان کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے اس لیے جب سزا کا وقت آئے گا تو جتنا تم مکر میں بڑھو گے اتنی تمہاری سزا بڑھ چکی ہوگی یہ ہے اگلی آیت جس میں ایک عام روز مرہ کا مضمون انسانی تجربے کی لحاظ سے دکھایا گیا ہے وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہی ہے جو تمہیں خوشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے تمہیں لے کر چلتا ہے یعنی چلاتا ہے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اس کی پیدا کردہ سواریوں سے پیدا اٹھاتے ہوئے تم خوشکی میں بھی سفر کرتے ہو اور سمندر میں بھی اور باہر کا ذکر بعد میں فرمایا اور مثال بھی بہر ہی کے اٹھائی ہے حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكَ یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہو جاتے ہو وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيْهِنْ تَيِّبَتٍ اور ہم نرم روح نرم رخ والی ملائم ہوائیں لے کر پاک ہوائیں لے کر انہیں سمندر میں آگے بڑھتے ہیں پاک ہم سواری جرینہ نہیں ہے جرینہ ہے جرینہ بِهِمْ بِرِيْهِنْ تَيِّبَتٍ اور پاک ہوائیں ان کو لے کر چلتی ہیں مگر جرینہ میں کشتیاں مراد ہے ہوائیں ہوئی نہیں سکتی ہوں کہ یہ فائل نہیں ہے جرینہ کی ضمیر لازمان کشتیوں کی طرف جائے گی کہوں جی فل کی طرف ہی جا سکتی ہے اور تو کوئی شکر نہیں بنتی ہے تو یہ پھر لفظ صحیح ترجمہ گرمیٹک یہ بنے گا حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِلْفُلْكَ یہاں تک جر تم کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہو وَجَرَيْنَا بِهِمْ اور وہ کشتیاں چلتی ہیں انہیں لے کر اب مخاطب کیا گیا ہے پہلے اور اب غائب میں مضمون کو پھیر دیا گیا ہے یہ قرآن کریم بارہا کرتا ہے اس میں انسانی فطرت کو جھنجوڑ کر بیدار کرنے اور بار بار مضمون کی طرف توجہ پھیرنے کیلئے ایسا کیا جاتا ہے اور حکمتوں کے علاوہ یہ بھی ایک ہے پس جب تم کشتی میں سوار ہو جاتے ہو تو وہ کشتیاں ایسے لوگوں کو مراد ہے بِهِمْ ایسے لوگوں کو لے کر بِرِيْهِنْ تَيِّبَةٍ ایک نرم خوب پاک ہوا تیبہ سے مراد اچھی ہوا کے ساتھ لے کر آگے بڑھتی ہیں وَفَرِهُ بِهَا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس سے این اس وقت جاتھاریہن آصفن اچانک وہ نرم ہوائیں تیز ہوا میں تدیل ہو جاتی ہیں اور ان پر ایک تیز ہوا چلنے میں لگتی ہے جھکڑ چلنے لگتا ہے وَجَاہُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَقَانِنْ اور ہر طرف سے موج ان کی طرف دوڑتی ہے لپکتی ہے وَزَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيْتَ بِهِمْ اور چونکہ ہر طرف سے موجیں اٹھ کر ان پر جھپٹ رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارا گھیرہ پڑ گیا اب ہم اس چکر سے نکل نہیں سکتے اُسْ وَغْدَابُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ اللَّهُ الدِّينَ خدا تعالیٰ کو پکارتے ہیں اُس اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لئے لَهُ اس کے لئے لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا یہ اہد کرتے ہوئے اگر تُو ہمیں نجات دے دے گا مِنْ حَازِهِ اسْ بَلَا سے لَنَكُونَنَّ مِنِ الشَّاکِرِينَ تو ہم یقیناً ضرور بھی ضرور شکر گزار ہوں گے شکر کرنے والے ہو جائیں گے اب یہ دیکھ لیں بین ہی یہی ہوتا ہے دنیا میں ہر جگہ جب مصیبت میں گھر جائے تو دہریے بھی پھر خدا کو پکار اٹھتے ہیں اور ساتھ یہ اہد بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو مگر اس وقت دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت یہی قرار کرتے ہیں کہ ہماری توبہ مجال ہے جو ہم پھر دوبارہ ایسی حرکتیں کریں اور اپنے آپ کو مخلص سمجھ رہے ہوتے ہیں تب ہی ایسی باتیں کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اخلاص سے پکارنے کا اثر پھر بھی ہوتا ہے ایک اس علم کے باوجود خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے اس میں محلت کا مضمون اس کا فلسفہ مزید روشن کر دیا گیا کئی دفعہ ماں کے سامنے بچے غلطی کر کے غلطی کر کے منت سماجت کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں معاف کر دیں اور ماں کو تجربہ ان کو بتاتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے آج پکڑا گیا ہے کل پھر چھوڑ دوں گی تو پھر کل پھر وہی حرکت کرے گا لیکن اس کی لجاجت دیکھ کر رہم آ جاتا ہے چلو چھوڑو پر ٹھیک ہے آگے سے نہ کرنا پھر اگلی دفعہ وہی حرکت کئی بچے ہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے ان کو بار بار بڑی سچے دیل سے توبہ کرتے ہیں کہ ہاں مجال ہے جو ہم کبھی بکر کریں توبہ پکی اور پھر وہی حرکت دوبارہ تو یہ انسانی فطرت ہے اور بچوں میں یہ فطرت زیادہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسے مخلصانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے اس وقت کا اخلاص ان کے کام آ جاتا ہے بعض دفعہ ہم اس وجہ سے بھی مولد دے دیے کرتے ہیں کہ تھوڑی سی نیکی جو دل میں پیدا ہوئی ہے اس کی طرح جزا دے دو پھر کیا ہوتا ہے فَلَمَّا أَنْ جَاہُمْ پھر جب خدا انہیں نجات بخش دیتا ہے اِذَاہُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْعَقْ تو اچانک وہ زمین میں ناحق فساد کرنا شروع کر دیتے ہیں بغاوت کرنے لگتے ہیں يَا أَيُّهَ النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ وَلَا أَنفُسِكُمْ اے لوگو اے انسانو سن لو اِنَّمَا بَغْيُكُمْ وَلَا أَنفُسِكُمْ تمہاری بغی تمہارا راہ حق سے ہٹنا زیادتیاں کرنا تجاوز کرنا شرارتیں کرنا یہ ساری باتیں بغی کے اندر داخل ہیں یعنی خدا کی نافرمانی میں جو تم حرکتیں کرتے ہو وہ تمہارے ہی خلاف پڑیں گی مطال حیات دنیا لیکن زندگی کی جو عارضی پونجی ہے عارضی فائدہ ہے وہ تمہیں پھر بھی ملے گا باوجود اس کے کہ تمہاری بغی تمہارے خلاف پڑے گی تم اس کی سزا پاؤگے مطال حیات دنیا جو دنیا کی چند روزہ زندگی دنیا کا فائدہ تم نے اس بغی کے نتیجے میں حاصل کیا ہے وہ تمہیں محسر آ جائے گا اور وہ مستقل نہیں ہے ثُمَّ اِلَيْنَ مَرْجِوْكُمْ پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے فَنُنَبِّوْكُمْ بِمَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ تب ہم تمہیں بتائیں گے جو تم کیا کرتے تھے تو بغی جو ہے اس کے نتیجے میں یہ جو فرمایا مطال حیات دنیا تو مراد ہے تم شرارتوں سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہو اور اس محلت کا ناجائز استعمال کرتے ہو ہم وہ مختصم تھوڑا سا فائدہ جو تمہاری نافرمانیوں اور شرارتوں سے تمہیں پہنچتا ہے تمہیں پہنچنے دیں گے اور محلت میں یہ بات داخل ہے مگر پھر آخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے اِنَّمَا مَثْلُ الْحَيَاتِ دُنْيَا كَمَا اِنْ أَنْزَلْنَوْ مِنَ السَّمَائِ اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے اس کی مثال تو محض ایک پانی کسی ہے اَنْزَلْنَا ہو یا بارش کسی ہے اَنْزَلْنَا ہو جسے ہم نے اتارا مِنَ السَّمَائِ آسْمَان سے فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ پھر زمین کی روئیدگی اس کے ساتھ مل جل گئی فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْأَنَامُ زمین کی روئیدگی بے ہی سے مراد پانی ہی ہے نا آسمان کے پانی یا بارش سے مل گئی اس کے ساتھ مل کر اس نے نئی شکلیں اختیار کی ہیں پھر نباتُ الْأَرْضِ بظاہر پانی کے بعد پیدا ہوتی ہے اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا کہ اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھوں نبات الْأَرْضِ اس سے پانی کے ساتھ کیسے ملی جبکہ پانی کے نتیجے میں نبات الْأَرْضِ پیدا ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ نبات کا بیج جب تک موجود نہ ہو پانی سے کچھ بھی نہیں اک سکتا پہلے ہوتا ہے کچھ وہ پانی کے ساتھ مل کر پھر مختلف شکریں اختیار کرتا ہے ایسی صورت میں بھی اکتا ہے جو انسانوں کے کھانے کے کام آتا ہے ایسی صورت میں بھی اکتا ہے جو جانوروں یا مویشیوں کے کھانے کے کام آتا ہے حَتَّى اِذَا أَخَدَتِ الْأَرْضُ زُخْرَفَحَا یہاں تک کہ زمین جب اپنا سنگھار پہن لیتی ہے سنگھار پٹار پٹار کر کے تیار ہو جاتی ہے یعنی جب چیزیں اکتی ہیں تو بڑی خوبصورت خوبصورت کوئی پول نکل رہے ہیں نیلے پیلے اودے سفید کہیں سبزہ بہت بہار دکھا رہا ہے تو زمین نے گویا خوبصورت کر لیا وَظَنَّا أَحْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِلُونَا أَلَيْهَا اور اس زمین کے بشندے وہاں بسنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا وہ اب اس ان نعمتوں پر قادر ہو چکے ہیں اب یہ ان کے قبضے میں آگئی ہیں اَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَنَهَارًا ہمارا امر ان پر رات کے وقت یا دن کے وقت آ جاتا ہے فَجَالْنَاهَا حَسِيدًا تو اس روئیدگی کو وہ حسیدن کٹھ ہی کھیتیاں کٹ کر گری ہوئی کھیتیوں میں تبدید کر دیتا ہے کَالْ لَمْ تَغْنَا بِلْمْ سے اور اس طرح وہ ملیا میٹھ ہو جاتی ہے گویا کل اس کا وجود ہی نہیں تھا کَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَقِّرُونَ اسی طرح ہم آیات کو کھل 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 بیان کرتے ہیں لِقَوْمِ يَتَفَقِّرُونَ ان لوگوں کے لئے جو فکر کرنے کرتے ہیں یا فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ آیت میرے نزدیک وہ پشگوئی ہے جس کا پہلے ذکر تھا کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے چنانچہ آسمان کب سے پانی اترا اور اس سے روئیدگی پیدا ہوئی لیکن وہ لوگ جو زمین کے ناحق مالک بنے ہوئے تھے انہوں نے اس روئیدگی سے فیدہ اٹھانے کی بجائے اس سے ظلم میں بہت بڑھ گئے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے نعمت اترے مگر اور معنوں میں اب اترے ایک نعمت ہے وہ جو آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ پانی اترا جس نے ہمیشکہ ہمیشکی کی روئیدگی پیدا کی جس سے صحیح استفادہ کیا گیا لیکن پانی اترنے کی ایک اور مثال بھی ہے وہ یہ کہ فصلیں اگتی بھی ہیں ہری بری بھی ہو جاتی ہیں مگر پھر بعض دفعہ آسمان ہی سے ایسی بجلی گرتی ہے یا ایسے اولے برستے ہیں کہ آنن فانن جو کچھ بھی زمین نے کمایا تھا وہ مٹی میں مل جاتا ہے اور گویا اس کا وجود ہی کوئی نہیں رہا یہ مضمون ہے جو کفار مکہ کے متعلق اور کفار عرب کے متعلق ایک پشگوئی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے ہم بھی انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کرو یہ ہو کر رہنے والا واقع ہے تم نے جتنی کوششیں کر لی ہیں بظاہر ان کو پھل لگ رہے ہیں تم نے جتنی شرارتیں کی بظاہر ان سے تمہاری کھیتیاں لہلا رہی ہیں اور اسلام پر بظاہر خزان کا منظر ہے مگر خدا تعلیٰ تمہاری ساری کوششوں کو اس طرح ملی امیٹ کر دے گا جس طرح کھیتیوں کو اسمان سے اترنے والا عذاب ملی امیٹ کر دیا کرتا ہے اور یہ بھی ایک ایسا نظارہ ہے جو جس نے دیکھا اسی کو پتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے ایک دفعہ روہ کے میں جب ہم ذمہ دارہ بارک کیا کرتے تھے اس وقت خدا تعلیٰ نے یہ دکھانے کے لیے کہ میں ایسا کرتا رہتا ہوں کر سکتا ہوں اس سارے علاقے پہ این اس وقت جبکہ گندم بیجوں سے بھری بھی تیار بیٹھی ہوئی تھی اچانک اسمان سے ایسی بلا نازل کی اولوں کی کہ کم سے کم میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے بڑے اولوں نہیں دیکھے بلا شبہ آدھت سیر کا اولہ آپ سوچیں ہیں احمد اگر سے میں اولہ اٹھا کے لے کے گیا رببہ جا کر تولہ تو وہ آدھت سیر کا اولہ تھا اس عرصے میں پگلا بھی ہے وہ اس لیے میں نے کہا بلا شبہ آدھت سیر کا اولہ اتنا موٹا ٹکڑا اس کا برف کا اور چھتوں میں موریاں ہو گئیں جن جانوروں کے پیٹھوں پر پڑے ان کی پیٹھیں توڑ دیں ہو لو نے اور میری کار کی چھتیوں لگتا تھا جیسے چہچک ہو گئی اس کو وہ اس طرح اس کے اوپر نشان پڑے تھے اور زمیداروں کا حال یہ تھا کہ دراتی پکڑی نہیں ہاتھ میں بلکل بلکل ایک دانہ بھی ہاتھ نہیں آیا تو یہ نظارہ خدا دکھا دیا کرتا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اور بعض دفعہ سزا کے طور پر بھی تو فرما رہا ہے کہ تم سے یہ ہوگا تمہاری ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی تمام تم نے جو تم نے تمام تر جو اسلام کے خلاف سکیمیں بنائیں اور سمجھ رہے ہو کہ ان کو اب پھل لگنے والے ہیں ان پھلوں سے ہماروں کر دی جاؤ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا تمام مشرقین کا صفاہ ہو گیا ان کی اولادیں آن صلی اللہ علیہ وسلم پر ادرود بھیجنے لگی اپنے آبا اور اجداد پر لانتیں ڈالنے لگی اس سے زیادہ کھلی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم نے تو بڑی بڑی زبدست کھیتیوں کی امیدیں لگائی بیٹھیں تم سے نمجھے تھے پھل تیار ہو گیا اب کہاں گیا وہ پھل کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا کسی نبی کی زندگی میں اتنا عظیم وشان انقلاب آنن فانن نہیں ہوا جیسا اس آیت کا اطلاق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منکرین پر آپ کی زندگی میں ہو گیا پس وہ جو منتظرون ہے وہ یہ مراد نہیں ہے کہ بیٹھے انتظاری کرتے رہیں گے یقینی طور پر خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ نشان آنے والا ہے اور وہ اس طرح ظاہر ہوگا وَاللَّهُ يَدُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ لیکن اس عذاب سے بچنے کی راہ ہے اللہ تمہیں امن کے گھر کی طرف بلا رہا ہے وَيَهْدِي مَنْ يَشَعُوا إِلَىٰ سُرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور جسے وہ چاہتا ہے اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے تو صاف پتہ چلا کہ یہ جو بارش ہے اس کا عذاب مسلمانوں کو اور رسول اللہ سلم کے ماننے والوں کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ان مثالوں کی ذریعے خدا جس دار السلام کی طرف بلا رہا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ کا دار تھا اور عددار ان معنوں میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے الہامات میں بھی ملتا ہے کہ جو بھی عددار میں آ جائے گا اس کو سلامتی ہوگی وہ امن میں آ جائے گا اور تاؤن کے وقت یہی نظارہ ہم نے دیکھا کہ تاؤن جو جارف تھا جھاڑو کی طرح انسانی فصلوں کو کاٹ رہا تھا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے دار میں ایک چوہ تک اس سے نہیں ملتا تو یہ جو بیشگوئی ہے اس کی ایسی قطع شہادتیں کھلی کھلی نظر آتی ہیں کہ اندھا بھی ٹوٹولے تو اس کو پتہ لگ جائے اللہ دار السلام کی طرح بلا رہا ہے تمہیں ہلاکت ہلاک کرنے کا شوق نہیں رکھتا وہ گھر تعمیر فرما دیا ہے خدا تعالی نے تمہارے سامنے جہاں تم امن حاصل کر سکتے ہو لیکن ہدایت اسی کو دے گا جسے چاہے گا مراد یہ ہے کہ جو ٹیڑھے لوگ ہیں اور شریع لوگ ہیں ان کے سامنے دار السلام موجود ہے مگر وہ اس میں جان نہیں سکیں گے لِلَّذِينَ آَحْسُنُ الْحُسْنَ وَزْزَيَادَةً جنہوں نے آحسن الْحُسْنَ نیکیوں کو اور بھی زیادہ خوبصورت رنگ میں ادا کیا وَزْزَيَادَةً اور بڑھا دیا اور بھی اب زیاد لِلَّذِينَ آَحْسُنُ الْحُسْنَ وَزْزَيَادَةً کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی بہت بڑی جزا دے گا کیوں جی کرتے ہیں کی نہیں لوگی ترجمہ لِلَّذِينَ آَحْسَنُ الْحُسْنَ حُسْنَا کو خبر حسنہ کو مفعود بنا دیتے ہیں آسن الحسنہ کا نہیں بلکہ لِلَّذِينَ آسنُو کو توڑے توڑیں گے یہاں الْحُسْنَا اس کی جزا ہوگی وَزْزَيَادَةً اور اس سے بھی زیادہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس پہلو سے وہ جو بغیر جواب کے آیت کھڑی نظر آ رہی تھی اگر اس طرح اس کی ترقیب کریں تو اس کا جواب اسی کے اندر شامل سمجھا جائے گا لِلَّذِينَ آَحْسَنُو وہ لوگ جنہوں نے بہت ہی اچھے کام کیے اچھا ہی بدلہ ہوگا وَزْزَيَادَةً اور اس سے بھی زیادہ اور دار السلام کی طرف اگر زمیر پھیری جائے تو یہ تفصیل ہوگی دار السلام جس کی طرف اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے وہ کون لوگ ہیں یہ گھر ان لوگوں کے لیے ہے آسن الحسنہ وَزْزَيَادَةً جنہوں نے بہت ہی خوبصورت عامال کیے ان کو بھی بڑھا دیا اور حسن میں عمر بھر اپنے عامال کو زینت بخشتے رہے وَلَا يَرْحُقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً یعنی یہ ایک زائد تفسیری معنی ہیں اصل معنی وہی ہے جو میں نے دوسرا بیان کیا تھا آسن الحسنہ میں حسنہ مفہول بنایا جائے آسنو کا نہیں آسنو کے بعد بات تھیرا دی جائے اور الحسنہ کو جواب بنایا جائے اس کی خبر بنائی جائے جن لوگوں نے اچھے کام کیے الحسنہ ان کے لیے لِلِلَّذِينَ میں ان کے لیے حسنہ ہے وَزَيَادَةً اور اس سے بھی زیادہ وَلَا يَرْحُقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً اور اس مضمون میں تسلسل کے ساتھ پھر بات یوں بنتی ہے اور ان کے چہروں کو کبھی بھی سیاہی یا ذِلَّت نہیں پہنچے گی یعنی ان کے چہروں کو کبھی بھی سیاہی یا ذِلَّت نہیں ڈھام سکے گی اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے رہنے والے ہیں وَالَّذِينَ كَسَبُ السَّيِّعَاتِ جَزَاؤُ السَّيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا میں نے کہا آپ کی گھڑی غلط ہے وہ گھڑی ٹھیک کر لینا سمجھے ہیں ایک منٹ رہتا ہے اچھا میں نے اپنی گھڑی دیکھی ہے تو پتہ چلا کہ ایک منٹ رہتا ہے وَالَّذِينَ كَسَبُ السَّيِّعَاتِ جَزَاؤُ سَّيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وہ لوگ جنہوں نے بدیاں کی ہیں ان کا ان کا معاملہ کامل انصاف پر مبنی ہوگا ان کو زیادہ سزانی دی جائے گی اس سے جو انہوں نے بدی کی ہے سیئے تُم بِمِثْلِهَا جیسے انہوں نے جیسی بدی کی ویسی سزا ملے گی وَتَّرْحَقُهُمْ ذِلَّةِ اور ان کو ذلت ضرور پہنچے گی یعنی ان پر چھا جائے گی ان پر غالب آ جائے گی مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاسِمْ اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے کہ اَنَّمَا اُخْشِيَتْ وُجُهُمْ قِتَمْ مِنَ اللَّهِ مُزْلِمَا وہاں دو باتیں تھیں کہ مومنوں کو اچھے کام آل کرنے والوں کو نہ ذلت پہنچے گی ان کے چہروں پر چڑے گی نہ سیاہی تو یہاں پہلے ذلت کا ذکر فرمایا اب سیاہی کا نقشہ کیونکہ بہت ایسا ہے جو خاص طور پر پیش کرنے کے لائق ہے الادہ تو اب سیاہی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے قَانَّمَا اُخْشِيَتْ وُجُهُمْ قِتَامْ مِنَ اللَّهِ مُزْلِمَا گویا ان کے چہرے کو رات کے سیاہ ٹکڑوں نے ڈھاپ لیا ہو اُخْشِيَتْ وُجُوْهُمْ ان کے چہروں پر چڑھا دی گئی ہو چڑھا دیے گئے ہو قِتَانْ ٹکڑے مُزْلِمًا تاریخ سیاہ ٹکڑے من اللیلے رات کے تو رات کے ٹکڑے چڑھا دینے سے مراد یہ ہے جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی گناہوں کو اندھیروں یعنی جمع میں اندھیروں کی طور پر بیان فرماتا ہے ہر شخص کی بدعمالیاں گویا ایک رات کا ٹکڑا بن جائیں گی اس کے لیے اور جتنی بدعمالیاں ہیں وہ رات کے اندھیرے ٹکڑوں کی طرح اس کے چہرے پر چڑھائی جائیں گی یہ مضمون بتا رہا ہے کہ انصاف سے ہٹ کر نہیں ہوگا جتنا کوئی ٹکڑا کرے گا بدعمالی کا اتنا ہی ٹکڑا اس کے چہرے پر چڑھایا جائے گا اولائے کا صحاب النار یہ لوگ ہیں آگ والے ہم فی آخالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کیوں جی مٹھی آپ کی بند ہوئی نہ کھلی بتائیں ہوئی بند آج شکریہ